ناظرین اکرام السلام علیکم دنیا کی واحد عمارت خانہ قابہ ہے جسے گسل دیا جاتا ہے دنیا کی واحد عمارت جسے کپڑے گلاف قابہ سے ڈھاپا جاتا ہے پاک سرزمی مکہ شہر میں موجود خانہ قابہ ایسی عمارت ہے جسے دنیا کا ہر مسلمان دیکھنے کو ترستا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار قابہ کا تواف کرے خانہ قابہ دنیا کا سنٹر پوائنٹ ہے یعنی قابہ دنیا کے بیچ و بیچ موجود ہے دنیا کا ہر مسلمان قابہ کی طرف مو کر کے نماز پڑتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں مکہ میں حج و عمرہ کرنے کے لئے کیونکہ حج اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے جس کی فائننشل کنڈیشن اچھی ہے اس پر حج واجب ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں خانہ قابہ جہاں جانا ہر مسلمان کا سپنا ہے آخر اس کی تعمیر کس نے کی اور قابہ کی تعمیر کے پیچھے کیا وجہ رہی ہوگی ناظرین اکرام ہسٹرولیکل چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو آئیے جانتے ہیں خانہ قابہ کی پوری ہسٹری اگر باتخانہ قابہ کی کی جائے تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ قابہ کی تعمیر حضرت عبراحیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے لیکن آپ علیہ السلام سے پہلے قابہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہوا یوں تھا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں تب فرشتوں نے کہا تھا یا رب انسان کو خلیفہ بنا کے یا فائدہ وہ زمین پر فساد فیلائیں گے خون خرابہ اور تیری نافرماری کریں گے فرشتوں کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ناراض ہو گئے تب فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے تواف کرنے لگے اور اللہ کی تذبیر کرنے لگے فرشتوں کی یہ عددہ اللہ کو بہت پسند آئی اللہ نے فرشتوں کو معاف کر دیا اور جہاں فرشتے تواف کر رہے تھے وہاں اللہ نے بیت المامور کو بنایا جسے فرشتوں کا قابہ بھی کہا جاتا ہے جو خانہ قابہ کے ٹھیک اوپر ساتھے آسمان پر موجود ہے جہاں پر ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے وہ دوبارہ نہیں کرتا بیت المامور بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کی زمین پر بھی بیت المامور کی طرح ایک عبادتگاہ بنایا جائے جو انسانوں کے لیے ہو جہاں پر انسان عبادت کرے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ کا حکم کملنے کے بعد فرشتوں نے خانہ قابہ کی تعمیر کی اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے حج کیے اور کئی صدیوں کے بعد جب اللہ رب العزت نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہایا پروردگار یہاں تو میں نہ کسی فرشتے کی تسبیح سن سکتا ہوں اور یہاں پر نہ کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں پر تیری عبادت کر سکوں اللہ رب العزت نے جواب دیا جس طرح ساتوے آسمان پر بیت المامور ہے جس کے اردگید فرشتے تواف کرتے ہیں تو ہم تمہیں ایک ایسی جگہ بتاتے ہیں جہاں تم قابع کی تعمیر کرو اور اس کا تواف کرو نماز ادا کرو پھر جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں پر اپنے پرمار کر سات زمینوں کی بنیاد ڈال دی پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابع کی تعمیر کی مختلف پہاڑوں کے پتھروں سے اور جب خانہ قابع پوری طرح سپن کر تیار ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قابع کا تواف کرا اور وہاں پر نواز ادا کی صدیان بیت گئی قابع کی دیواریں کمزور ہونے لگی تب قابع کی تعمیر تیسری بار حضرت شیش علیہ السلام نے کی وہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سیسری علیہ السلام نے قابع کی تعمیر نہیں کی تھی صرف اس کی مرمت کی تھی پھر ہزاروں سال بعد طوفان نوح آیا اس دنیا میں حضرت عبراحیم علیہ السلام آئے تب چوتھی بار قابع کی تعمیر کرنے کا حکمون اللہ نے دیا پھر چوتھی بار قابع کی تعمیر حضرت عبراحیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ان کی مدد کے لئے اللہ رب العزت نے حضرت زبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت عبراحیم علیہ السلام نے ہی دو جنتی پتھر حضرت اسود اور مقام ابراحیم کو قابع میں لگایا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت اسود جنت سے آیا تھا تو دوسر سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے میلہ کر دیا اور مقام ابراحیم پر حضرت عبراحیم علیہ السلام کے پائروں کے نشان موجود ہیں اور مقام ابراحیم پر کھڑے ہو کر ہی حضرت عبراحیم علیہ السلام نے قابع کی تعمیر کیے تھے پھر ازان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بولایا پھر جب وقت آگے بڑھا تو کئی حکمران آئے اور گئے اتحاس میں کئی بار قابع کی تعمیر کئی حکمرانوں نے اپنے اپنے سمیں پر قرائی اگر بات کرے خانہ قابع کے کلر کی گولڈن بلیک ہمیسہ سے کعبہ کا کلر نہیں تھا اور آپ جو آج کلر دیکھتے ہو وہ خانہ قابع کا وہ ہمیسہ سے کعبہ کا کلر نہیں تھا اتحاس میں کئی بار قابع کے گلاف کو بدلا جا چکا ہے آج جو آپ گلاف کو دیکھتے ہو قابع کے اوپر جو کہ گولڈن بلیک ہے وہ تقریباً آٹھ سو سال پہلے دیا گیا ہے اس سے پہلے گلاف کا کلر وائٹ اور گرین ہوا کرتے تھے آج جو قابع کے گلاف چڑھائے جاتے ہیں وہ کارٹن اور سلک سے بنایا جاتا ہے جو گلاف کے اوپر قرآن کے آیتیں لکھی ہوتی ہیں وہ سونے کے دھاگوں سے لکھی ہوتی ہے خانہ قابع کے اندر کا نظارہ کچھ ایسا دیکھتا ہے قابع کے اندر تین پلر ہیں جو چودہ سو سال پرانے ہیں جن کے اوپر سونے کے کڑے لگے ہوئے ہیں قابع میں آنے جانے کے لئے صرف ایک دروازہ موجود ہے جو تین سو کلو سونے کا بنا ہوا ہے جسے نائنٹین سیونٹین آئن میں بنایا گیا ساہ خالد کے حکم پر جس میں تقریباً تیس سے چالیس کرون روپے لگے تھے اس وقت بنانے کے لئے اس دروازے کو سال میں صرف دو بار کھولا جاتا ہے پہلی بار ایک سابان کو جب قابع صریف کو دھولا جاتا ہے اور دوسری بار ایک جلہجہ کو جب گلاف قابع کو بدلا جاتا ہے اور قابع صریف کو گسل دیا جاتا ہے پہلے قابع صریف میں دو دروازے ایک کھلکی ہوا کرتی تھی ایک دروازہ آنے کے لئے اور ایک دروازہ جانے کے لئے اب صرف ایک ہی دروازہ موجود ہے آنے اور جانے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ خانہ قابع میں جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ کدھر بھی اپنا مو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو دوستو یہ خانہ قابع کے اوپر ہماری ویڈیو چھوٹی سی کیسی لگی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیں